سمنر آسکن نے پرندوں کو کھانا کھلانا کئی سال پہلے اس وقت چرو کیا تھا جب وہ کالج میں تھے میں نے اور انتھیالوجی کی کلاس لی جس میں پرندوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے پھر مجھے اس کا شوق ہو گیا پہلے میں نے صرف ایک فیڈر لیا جسے میں نے گھر کے باہر اپنی کھڑکی کے سامنے تیس فٹ اوپر ایک درخت پر چڑھ کر لٹکایا اس کے ذریعے میں نے بہت زبردست چیزیں دیکھی اور بس میں اسے جاری رکھنا چاہتا تھا پھر آسکن کے پاس بہت سے پرندے آنے لگے شمالی علاقوں کے کارڈنلز، ہدھد، فاختائیں اور ہمینگ برڈ جیسے کئی پرندے جنہیں دیکھ کر آسکن کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سیکھتے ہیں کہ کیسے مختلف نسلوں کے پرندے مختلف ہوتے ہیں جیسے ان کے پاؤں بہت مختلف ہوتے ہیں جس کے باعث وہ چیزوں کو مختلف انداز سے پکڑتے ہیں آسکن مخصوص پرندوں کے لیے مختلف اقسام کے فیڈرز کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر پرندے جیسے ایک چھوٹی چڑیا ہدھد ہی کی مانن درخت کے ساتھ پیر جمع کر کھڑے ہو سکتے ہیں آسکن اس مقصد کے لیے تقریباً ایک سو ڈالر مہینے کا خرچہ کرتے ہیں پرندوں کے لیے دانہ لینے کے لیے وہ وائلڈ برڈ آن لیمیٹڈ نامی اس سٹور پر آتے ہیں مائیکل زائکر پچھلے چھبیس سال سے یہ سٹور چلا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ امری کی اس مشکلے کا شوق رکھتے ہیں سب سے پہلے باغ بانی اور پھر پرندوں کو دانہ ڈالنا یہ دونوں مشکلے ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتے ہیں پرندوں کے لیے جو کھانا ہم فراہم کرتے ہیں وہ سو فیصد خوراک ہے اور اس سے آپ کے سہن میں کوئی گانت نہیں مچتا ایک ہفتے میں ہم دو سو بوریاں یا دو ٹن دانہ بیچتے ہیں لوگ اس مشکلے کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ ایک سکون بخش اور جذباتی تجربہ ہوتا ہے اسی مشکلے کے شوقین پاول ٹرنسنس کی مائیکل کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اگر آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں تو پرندے آپ کے بہت قریب آ جاتے ہیں آپ انہیں تنگ نہ کریں تو آپ انہیں دیر تک دیکھ سکتے ہیں ان کی چونچوں میں دبے کھانے کو بھی یہ بہت دلچسپ منظر ہوتا ہے اور کچھ شوقین کھانا کھلانے کے ساتھ پرندوں کی گنتی کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں اس گنتی کو ای برڈ اکاؤنٹ نامی ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے پرندوں کی مختلف نسلوں کی صحت اور ہجرت کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور اس کھانے کے بدلے یہ انواع اقسام کے پرندے لاکھوں امریکیوں کے گھروں میں اور زندگی میں خوبصورتی رنگ اور موسیقی بکھیرتے ہیں موسیقی